مولسکم کانٹیجیوشن اسکن پہ ہونے والا ایک یوزول سا لیزن ہے جو موسلی بچوں میں ہوتا ہے مولسکم کانٹیجیوشن کے بارے میں سب سے جیروری جاننے والی باتیں کچھ یہ ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے پریڈیسپوجنگ کاؤزز کیا کیا ہیں اس کے کامپلیکیشنز کیا کیا ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہیں اس کی ڈائیگنوزز کیا ہے اور واسطہ مہمپیتھک دماغ یہ اس میں کتنا اچھا رول پلے کرتی ہے بنے رہی ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں میں ڈاکٹر اطل کمان سنگھ نیرامیہ ہومیپیتھک اپنے اس چینل میں سواگت کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دورہ دیئے گئے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہا ہوں گے اور یہ دی پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کریے شیئر کریے اور یہ دیہوی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جرور سبسکرائب کریے فردر ہے تو ویڈیوز کے لیے تو چھرے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک مولسکم کانٹیجیوزم ٹریٹمنٹ انہوں میں پہتھی مولسکم کانٹیجیوزم جو پاکس وائرس ہوتا ہے اسی گروپ کے وائرسز دورہ سپریڈ ہوتا ہے یہ کانٹیجیوز ہوتا ہے سب سے جروری چیز یعنی کہ یہ اسکن کا ایک ایسا لیجن ہے جو ایک سے دوسرے میں فیل سکتا ہے دوسری سب سے ایمپورٹن چیز کیسے جانیں گے کہ مولسکم کانٹیجیوزم ہیں مولسکم کانٹیجیوزم کے جو لیجنس ہوتے ہیں وہ پرلی وائٹ کلر کے ہوتے ہیں پرلی وائٹ مطلب موتی کے دانے جیسے اور بیچ میں تھوڑا سا دبا ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیجنس ہارڈ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ پرلی وائٹ اپیرینس کے دانے ہو رہے ہیں ہارڈ کانسٹینسی میں ہو ٹھیک ہے نا اور اس کے علامہ اس میں موسٹی ایچنگ نہیں ہوتی ہے so that's why یہ کچھ کامن سیمٹمز ہیں جو مولسکم کانٹیجیوزم کی دکتوں میں ہوتا ہے ایک چیز جرور دھیار دیجئے گا کہ مولسکم کانٹیجیوزم کہنے کے لیے تو بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے لیجن جلدی جاتے نہیں ہیں سب سے جروری چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ کسی ٹائم ڈیوریشن کے اندر چاہے ٹریٹمنٹ کے بعد یہ چلے جائیں تو دوبارہ ری اپیرینس کے چانس ہمیں سب بنے رہتے ہیں تو اس لئے جروری یہ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے کیا جائے اچھے سے کیا جائے اور پوری طرح سے کیا جائے اور اس میں ہومیپیتھک دوائیاں بہت یوسفول ہیں کچھ دوائیوں کے نام بتاؤں گا اور طریقے بتاؤں گا جس طریقے سے آپ کو محسوس ہو کہ مولسکم کونٹیجیسن کیسے سہی ہوتا ہے اس مولسکم جو سیکنڈری کونپلیکیشن ہے اس میں امپیٹیگو اور اس کے علامہ کنجکٹیوائیٹیز بھی اسے کوج ہوتی ہے سب سے امپورٹنچ جاننے والی کیا بات ہے کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے وہ موسٹلی جو ایک سے دس سال کے بچے ہوتے ان میں زیادے ہوتی ہیں اور گارجین بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور دوسری جو سب سے امپورٹنچ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دانے ہوتے ہیں ان لوگوں میں زیادے ہوتا ہے جو امیونو کومپرنسیب ڈرگز پر رہتے ہیں یعنی کہ جن کی امیونٹی کومپرمائز ہو رہی ہے یعنی بار بار مولسکم کونٹیجیوسم ہو رہا ہے تو ایک بار اچائیوی کا بھی جانچ ہونی چاہیے کہ کہیں امیونو ڈیفیسنسی تو نہیں چل رہی ہے جس کا وجہ کوئی اور وائرس ہو اور یا پھر جو لانگ اسٹیرائیڈ تھیرائی پر رہتے ہیں یعنی آٹو امیون ڈیسورڈر میں ان کے ساتھ بھی ان کی امیونٹی کومپرمائز ہوتی ہے اور کومپرمائز ہونے کی وجہ سے اس طرح کے انفیکشن ہونے کے چانسز رہتے ہیں تو یہ کچھ میزر وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار ہوتے ہیں چاہے اس میں باقی چیزوں کو رول آؤٹ کر لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہلکے میں لے رہا ہوں اور اندر کچھ بڑی چیز چل لی ہو جو سب سے امپورٹن چیز بتانا چاہوں گا وہ کیا ہے ٹریٹمنٹ میں جو پریزنٹ ٹائم میں ٹریٹمنٹ یوز کی جاری ہے وہ پیلنگ کی جاتی ہے لیزن ہے پیلنگ کر لیا گیا لیکن دوست پیلنگ کرنے سے جاتا نہیں ہے یہاں پیلنگ کر لوگے یہاں آ جائے گا یہاں کر لوگے یہاں آ جائے گا اور کہیں جددی ہو گیا نا پورے سریر میں پھیل جائے گا پھر کیا کریں گے آپ پھر ٹروپیکل دوائیاں یوز کریں گے لگانے والی سلسلک ایسے ٹائم باقی سب کرائے اور سرجری کا یوز ہوتا ہے تو ملٹیپل آپ دے سرجیکل پروسیجر ہے جو درما والے یوز کرتے ہیں لیکن پھر مدے کی بات پہ آتے ہیں دوست بھیا بینہ سرجری اور بینہ الوپیتھی کیا کیا کوئی ٹریٹمنٹ ہے جو ٹھیک ہو جائے تو میں بولوں گا ہاں کیسے ہومیپیتھی سے پھر کانسٹیٹیوشن بیس کی دوائیاں صحیح طریقے سے علاج کریں لیکن ایک سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو جرور شیئر کرنا چاہوں گا دو مہنے تک چپی مارک علاج کروائے گا دو مہنے میں ہلتا نہیں ہے اور اتنے میں ہی ڈاکٹر کا بھی دھہر جواب دے جاتا ہے اتنے میں ہی پیسنٹ کا بھی دھہر جواب دے جاتا ہے لیکن دوست میزارٹی اب دے کیسوں میں میں نے دیکھا ہے دو مہنے تک اور یہ مولاسکم کانٹیجی اسم ہے تو اس کو سمیہ دیجئے دو مہنے تو چپی مار کے دوا کھائیے اور یاد کوئی ہومے پیسی لکٹر اس ویڈیو کو سن رہا ہو تو وہ یہ بات دھیان سے سن لے ایک سے دو مہنے تک یہ ہلتا نہیں ہے اس کے بعد تب جا کے اس میں ایمپورومنٹ آتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جب اس میں ایفیکٹ آنے لگتا ہے تو پورا سڈلی سفشائٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ جب ایفیکٹ میڈیسین کرنی شروع ہوتی ہے تو مشکل سے ساری کہانی ایک مہینے دو مہینے کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو اسی لئے جروری یہ ہے کہ مولاسکم کانٹیجی اسم کے ٹریٹمنٹ میں یادی آپ ہومے پیتھی ایڈاپٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پیسنس رکھنا پڑے گا کیونکہ جدی ٹائپے دانے ہوتے ہیں آپ سوچئے جہاں لیزر کا آپ یوز کر رہے ہیں اور وہ بھی ہلنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایک جہا رہا دوسرا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کیسے میں بھائی ٹائم تو دینا پڑے گا مدے کی بات دوا دوا کےول دو پوٹینسی کےول سکس اور جروری یہ ہوگا کہ نیر بھائی ایک ہومپیتھک ڈاکٹر کو دکھا لیجے وہ کانسٹیٹیوشن بیس کی دوا دے دے گا تو ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور آپ یہ دی ہم سے دوا سننا چاہتے ہیں لور پوٹینسی کی دو دوایاں انٹیمونیوم کروڈ 6CH کیسے دیں گے دس بوند صبح دو پھر اور رات دوسری دوا کاؤسٹیکم 6CH کیسے دیں گے صبح دو پھر رات دس بوند ایک چمچ پانی میں کاؤسٹیکم اور انٹیمونیوم کروڈ کو آپ پچانیں گے کیسے انٹیمونیوم کروڈ کا مریض جو ہوگا سنٹیمنٹل ٹائپ کا ہوگا ایموسنل ہوگا اور کاؤسٹیکم کا جو ہوگا وہ تھوڑا سے روکھے سوگا ہوگا دل بچوں میں کیسے معلوم چلے گا بچوں میں بھی ہیویر میں کچھ نہیں سمجھنا آگا بھی کاؤسٹیکم ہوگا تو بچہ تھوڑا سا ایموسنل بھی ہوگا اور جو انٹیوم کروڈ ہوگا وہ تھوڑا سا جو انٹیمونیوم کروڈ ہوگا وہ تھوڑا سا سنٹیمنٹل ہوگا جو ہم اپنی پریکٹس میں یوز کرتے ہیں آگے چل کے جب اس کی کوئی تیسٹیمنی کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا آج کل کی ڈیٹ میں مریچ تیسٹیمنی نہیں دی رہا ہے دوست دیں گے تو ڈسکرپسن پاس میں لکھ دیں گے باقی اچھے ہوں پہتھی ڈاکٹر کو پکڑیے اور اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے اب آپ ہم سے ریشیو پوچھیں یا پروگنوسیس پوچھیں سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ کیسز میں مولستم کانٹیجیو سن چلا جاتا ہے کیول دس سے بیس پرسنٹ کیسز میں بہت جدی ہوتا جو نہیں جاتا ہے تو اس کے لئے سجری والوں کے لئے چھوڑ دیجئے ڈرما والوں کے لئے قسطو کریں گے تینکیو گیری بیچ میں ڈاکٹر درو بہن سنگھ نے رامیہ ہون پیدی سے ویڈیوز پسند ہو آ رہے ہیں تو جارور لوگوں کو شیئر کریے بھائی تینکیو